ہیلو، ویلکم ٹو ڈرافٹ ریفیکس آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ٹریننگ فوٹو جو ہے جو آپ پروفائل کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے آل ریڈی ایک اپنی پرچر کو کچھ بیک گراؤنڈ دیا ہوا تھا تو فیلحال میں اس بیک گراؤنڈ کو جو ہے ختم کر دیتا ہوں اور ایک بلکل سکرائچ سے ہم شروع کریں گے کہ کس طرح سے ایک ٹریننگ بیک گراؤنڈ جو ہے فوٹوز کے لیے وہ بنایا جاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے میں ایک ریکٹینگل شیپ دوں گا اور اس کو میں میکنوز پہ اس طرح سے ڈرا کروں گا اس کو میں لیئر کو ڈرائگ کر کے پکچر کے نیچے لے آنگا یہاں پہ جو کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی یہ لیئر اس لیئر کا اب ہم کلر چینج کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ اسے ڈبل کلک کریں گے اور یہاں سے ہم کچھ لائٹ گری سا کلر چوز کریں گے تھوڑا سا ڈار کر لیتے ہیں اس کو یہ اتنا اچھا ہے یہ کلر کوڈ بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم کریں گے اور یہ ہمارا ایک نورمل کینوس پہ بیک گراؤنڈ بن گیا ہے اب یہاں پہ اس کے میری پکچر کے پیچھے یہاں پہ تھوڑا سا وائٹ شیڈ یا لائٹ ایفیکٹ دینا ہے مجھے تو وہ ہم بناتے ہیں اس کو کس طرح سے بنائیں گے یہاں پہ ہم دوبارہ سے شیپ سیلیکٹ کریں گے ایلپس ٹول ایلپس ٹول لے کے یہاں پہ ایک ایلپس ڈراؤ کریں گے اور مست کینوس کے سائز کا ہی ڈراؤ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سی سنٹرل لائن کر لیتے ہیں اس ایلپس ٹول کا کلر چینج کریں گے پہلے پیور وائٹ میں اوکے اب یہاں سے ہم جائیں گے لیئر سوری فیلٹر میں فیلٹر میں جا کے بلر وہاں پہ قوشن بلر قوشن بلر میں ایزی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس کو پہلے سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کرنا پڑے گا یہاں ریسٹرائز میں تو میں اس کو فیلحال سمارٹ آبجیکٹ میں کنورٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اگر اس کا کلر بھی چینج کرنا ہو تو سمارٹ آبجیکٹ میں ایزی جا کے کہ میں اس کے اس آبجیکٹ کے کلرز مار بر چینج کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کا اس کو قوشن بلر کر دیا ہے قوشن بلر میں میں نے 98% رکھا ہے اس کو تھوڑا سا ریڈیوز کر دیتے ہیں اس کو ہم 60% کر دیتے ہیں قوشن بلر قوشن بلر 60% ہو گیا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ پیچھے تھوڑا وائٹ سا یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو ایفیکٹ سا لیکن یہ بھی بہت کم فیل ہو رہا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ہم قوشن بلر کو دوبارہ سیلیک کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اور کم کر گیا دیکھتے ہیں یہ بہت کم ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اس کو ایفیکٹی پرسنٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ایسا رہے یہ دیکھیں یہاں پہ پیچھے ایک اچھا وائٹ بیکگراؤنڈ سا آ گیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم اس کی اپیسٹی کو جو ہے ایٹی پرسنٹ اپیسٹی کر دیتے ہیں تھوڑی اور کم کر دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں ہم سکسٹی پرسنٹ اپیسٹی اور یہ اب کچھ بہتر لگ رہا ہے اس کے بعد آپ اس ایلپس کو کنٹرول ٹی پریس کر کے تھوڑا سا ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر لے ہیں اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور پراملنٹ کرنا چلتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا انکریز بھی کر سکتے ہیں اس کے میں برابر کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا زیادہ پراملنٹ نظر آئے تو میں اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دیتا ہوں یہ یہاں پر ایڈجسٹ ہوکے یہ اب تھوڑا سا اور اچھا لگ رہا ہے اب آپ چاہیں تو جا کے یہاں پر یہ چھوڑا ایک سمارٹ اوبجیکٹ بنا ہوگا ہے تو آپ یہاں پر جا کے اس کا کلر اینی ٹائم آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں پر دبل کلک کیجئے لیئر میں اور یہاں پر آپ اس کے بیک راؤنڈ کا کوئی بھی کلر یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر مجھے بلو سلیکٹ کرنا ہے تو میں یہ بلو سلیکٹ کر کے کنٹرول ایس پریس کروں گا یہاں کے یہ سیو ہو جائے سمارٹ اوبجیکٹ اور یہاں پر آکے یہ دیکھیں یہ پیچھے اس کے یہ لوسا کلر آگیا ہے اسی طرح آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں لیکن نورملی جو ہے وہ وائٹ کا شیڈ بیک راؤنڈ میں رہتا ہے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں سے میں اس کو وائٹ کا بیک گراؤنڈ واپس کر دیتا ہوں اور کنٹرول ایس پریس کر سیو کرتا ہوں اس ایسا سمارٹ اوبجیکٹ تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے یہاں پہ پیچھے اس کے ایک نائس ایفیکٹ بن گیا ہے اور یہ ایک زبردہ صاحب کے لئے پروفائل پکچر بانگ کیا ہے اس کے بعد آپ اس کو چاہیں تو کسی بھی سائز میں سیو کر سکتے ہیں ون بائی ون کے سائز میں بھی سیو کر سکتے ہیں آپ اسی سائز میں بھی رکھ کے سیو کر دیں اور اپنی پروفائل پر جا کے اپلائی کر کے اس کو ایڈجسٹ کر دیں تو آج ہی ہماری ویڈیو میں ہم نے سکھا کہ کس طرح سے ہم اپنی پروفائل کے پیکٹراؤنڈ کلر اچھے سے بناتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری یہ سیکنڈ ویڈیو ہے میری وائس آور کے ساتھ تو مجھے آپ سب ویورز کی سپورٹ چاہیے اپنے چینل کو گرو کرنے کے لئے تو اگر آپ کو کوئی اور اچھا کانٹینٹ چاہیے ہو ایڈ آبی اپلیکیشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کا تو ضرور کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ